آنجی اسلام علیکم کیا حال جان ہے آپ سکتے کی نینہ آپ اپنے پنگوں میں ٹھیک ہوں گے اور روزے رکھ رہے ہوں گے اور سواب حاصل کر رہے ہوں گے سرحمت و بابرکت مہینے میں آج ہم نے بہت دیر بعد اپنا لکھوئی ویلوگ بنایا ہے تو میں شورٹ ویڈیو پر بنا رہے تھے رمضان کی وجہ سے تو آج ہم نہ سوچا چلے آج ویلوگ ہی بنا لیتے ہیں باچی پالک پالک گوشت بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اور سبزی بھی ہے بچے کان کھاتے ہیں باچی شل جام بڑے ہی کھانی ہے بڑے ہی کھانی ہے بہت دہ اپنا رہے ہیں جوزے میں دھائیو آئے ہیں کہ چل میں پسکیں حقیقتیں بہترین میں یہاں مرگیاں پانے میں اچھا مرگیاں پانے میں اچھا مرگیاں پانے میں اچھے دین میں نے آپ کو ضرور اپنی مرگوں سے بھی ملاقات کروانی ہے اور ہمارے کبوتروں سے بھی میں آپ کو بھی اپنی انڈے دکھاؤں گی اپنی نہیں اپنی مرگی کے انڈے وہ میں اب بھی جاؤں گی کچن میں تو میں آپ کو فریج میں دکھاتی ہوں جو انڈے دیکھیں اس رکھے ہوئے انہوں نے یہ دیکھیں ذرا اس بچاری میٹرس میں سے ہوا نکل گئی ہے اور اس کا نا جو الزام ہے میری چھوٹی بیٹی پر لگ رہا ہے کہ اس نے اس پر جمپ کیا ہے اور اس کی نا ہوا نکال دی ہے یہ اس کی نا ہوا بچارے میٹرس کی نکل گئی ہے آج میری بیٹی نا سیٹر ڈی ہے سیٹر ڈی ہے سنڈے چھوٹی آج اس نے اپنی اببہ کو پکڑا ہوئے یہ دیکھیں یہ مجھے نہیں کھیل نہیں آئی جیت گئی یہ رام سے کھیلتی کبھی اپنے اببہ کو پکڑ لیتی ہے کبھی اپنے اببو کو پکڑ لیتی ہے مجھے چھوٹی چھوٹی اس کا نام کیا ہے چاز ہاں چاز کن جیت رہا ہے میں جیت گئی ہوں بہلے ابھی سے کتے دیر ہوگئے mujeres دس سیکیڈ دس سیکیڈ ہوگئے کبھی اببہ کو پکڑا کیسے是這樣 میں نے کھیل نہیں ہے صرف کہا shuts سوگنے موبائل istawal کرنے ہیں جب ہائیں ٹی وی آگے بیٹھنے ہیں میں نے اببہ کو صرف ایک دفعہ بول اببہ مانگ گیا آج ان کی تھی چھٹی تو جس دن یہ چھٹی ہوتی ہے تو گروسری لائے لائے کر صبح صبح پھر سارے دن ریسٹ کرتے ہیں کبھی ممبائل پر کبھی ٹی وی کے آگر تو ہم کہتے ہیں تو ہمیں تو ٹائم دیا کریں تو ہمیں کوئی بات نہیں چھٹی والے دن ریسٹ ہونا چاہیے اپنے آپ کو لیکن ہم عورتوں کے لئے چھٹی والے دن بھی ریسٹ نہیں ہوتا سارا دن کام 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 ماشاءاللہ برمزان کے مہینے میں تو بہت کام ہوتا افتاری بناتے بناتے ٹائم گزر جاتا ہے چلے اچھا کھیلیں بابا بند کہا رہے ہوں میں آپ کو انڈے تو دکھا دوں جو ہماری انڈے دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ یہ ہماری ملکے انڈے دیتی ہیں ہم گھر میں جو چیز بنتی ہے سبزی چاول بوائلوں گھر میں جو تو وہ ہم لوگ اپنے ملکوں کو ڈالتے ہیں یہ ان کے انڈے ہیں ابھی تو انڈے کام ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی بس تھوڑی سے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اتنے انڈے تھے اور یہاں پہ باجنی رکھیں ہمیں شلجم ابھی شلجم کی پی تیاری کرنی ہے ابھی شلجم بنانے ہے ابھی مجھے باجی بلا رہی ہیں کہ آجو پالک کروالو ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے تو میں ذرا ان کے ساتھ پالک بن مہوں گی پھر میں آپ کو بعد نیسا ساری تیاری دکھاؤں گی انشاءاللہ آجو پالک بن گئی تھی تو اب اس کو دھونے کا پروسی جا چال رہا ہے اب آجو اس دنبر لے کر آجو درنے کے لئے مٹی والی میں سی انہیں ہمارہ کے لئے چھے رکھی بہت نکل دیا ایسا رکھی کے بتا کو نکل دیا کہ کیونکہ ہونکہ ہونکہ کچھے کیونکہ ہونکہ میری سالا پسیدہ مائرم جان دمی میں بابر پتہ ہونا اور سارے اتفاق اللہ کا ساری تیبل تو باتھتے شماکscene باسم سینäter ہے خوشی بلی ان دیئےær اس کی پوڑے ہمیں بنایاں اب کوڑے ہوں انکال بان چکتے ہیں ہلا دے مانا جنہیں روزیں گزر چکے مکتری سبزیان دے باندے ہیں ہم سبتوں سے زیادہ نا مشکل پالک ہونانا ہاں پالک جی مٹی بڑی ہے نا بڑا مشکل کاملا پالک ہونانا بنانا آسان ہے تو نا باجی ساگ بھی کسی ساگ کا بھی کہتی ہیں آپ کے ساگ ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کسی بڑھ کی نیچے سے یہ دیکھیں ابھی اسے تین سار پانی پہ تو لیا نا اندھا نے پیر آجے جا کے کتے ساپ ہو لیا اے بے مٹی جیس کتنی مٹی ہے اوہ اللہ کتنی مٹی ہے حلے وہ ساپ ہو لیا نا اور جب تک اس کو ساپ نہیں ہونا باجی نہیں اس کو دھوتے رہنا اور جب اس نے ساپ ہونا ہے نا پانی نے تب باجی نے ہٹنا چاہے خود تھاک جائے دھو دھو کے لیکن اس کی مٹی نکال اور کھانوالے دلی نے پتا یہ دیکھیں کتنی مٹی ہے اس کے کھان والے نے پتا کہ کھان وولے نے دھندہ پکایا جا ساپ سو تھتیر ہے کہ اللہ تعالی نے پتا نا pillow ج نے پتا نا بالکل باجی اور ویسی جو چیزیں یہ پکا نہیں jsوا تاپا جے ساپ ستری پکا نہیں خان والے نے اتباار نہیں کھانی ہاں نا، جنہ بے کھانی ہے جو اتباار نہیں کھانی نا کھان والے ہیں سپائی س ستھرائی دیں باجی نے وہ دھو 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 پی تو دھولے یہ کھان دے موہ دے چکی رکھنا نا آوے نا آبا جی وہ بڑی بری لاغ دی تو اسی محنت بھی کر لوگے پکاوی لوگے کھانوارے نے کہنے ایک ہی کیتا موہ دی چیتے ریت آ رہی ہے ریت آ رہی ہے بندی دی محنت ہی ختم ابھی نماز پڑھی ہے نماز پڑھتے میں فارغ ہوں نماز پڑھنے میں ٹائم لگی ہے پھلک تیار ہو گئی ایک اسپے کرا رہیںjadi پھلک تیار میسے پڑھے پھلکات چڑھیں پھلکمش کризیان پھلک بڑھ نماز پڑھ پھلک بڑھ اور کچھ سکو کروں گیا اس کے بعد میری ڈینر تو تیار ہو گئے کچھ تو شروع ہو چکا ہے یہ جو پاپریہ بن رہی ہیں نا یہ بھلے کی بن رہی ہیں تو یہ باجی بنا کر رکھ دیتی ہیں پھر یہ جب بھلے بنتے تو اس کے اوپر پھی ڈالی جاتی ہیں ابھی میرا اور بھی کام پڑا ہے یہ دیکھیں کھیرے دھونے کے لئے پڑے میں بھی کھیرے اس کو دھونے لسن پیاس کاٹ رہے کے کیونکہ ایک اور ہنڈی ابھی چڑھانی ہے تو ابھی یہ کام تھوڑا سا باقی ہے بلے بلے ہندہ میں ہمیں مشین میں کپڑے ڈال کے بھول گئی کہ میں کپڑے نکالنا ہی بھول گئی نماز پڑھنے لگی نا پھر ٹائم نہیں ہے اب یہ دیکھیں اتنا میرا کھلارا پڑا اوپر رکھنے کا یہ جو سردیوں کے کھلارے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا سمیٹھنا بہت مشروعزے کی وجہ سے دل نہیں کرتا ان کھلارے اٹھانے کو سردیوں کے لیکن کیا مجبوری ہے دیکھتے ہوں کہ اے اللہ مشین میں جو بھول گئی تھی لگتے میرے میاں کھول کے چلے گئے مشین کو لیکن انہوں نے اس میں سے ٹاول نہیں نکال لے اے اللہ کوئی ہان نہیں ہے جلدی تھی میری بیٹی دائے تو سٹڑ ہے تھی چھٹی تو آج اپنے اببہ کو کہتے ہیں باہر تھوڑی دیر کے لے کے جاؤ میں نے اپنے کچھ چیزیں لینی ہے تو اببہ جن کے گھر پہ تھے تو وہ گئی ہوئی ہے باہر میں خیلی جلدی سے وہ پیٹا ہوا نہیں نکال لے وہ نکال کے نا چلے جاتے ہوتے ہیں میں نماز پرتے ٹائم نہیں اب ان کو سوکیں گے گی نہیں چاہلے تھوڑی سی ہوا تو لگی جائے گی آفٹر آل میں پہلے جا کے دیکھ کر آؤ اے اللہ اتتے چکو مجھا مشکل ہوندہ باہ یہاں پہلے باروں کپڑے اتار کے وہ اندر لے کر آؤں گی پھر ان کو ذرا تار پہ پھلااؤں گی گھنٹا تاکہ ان کو ہوا لگ جائے ٹاول کو اچھا رہا ہے ہمارا لیمو وہ کا یہ لیمو کا نہیں ہے ٹولسی کا پوتا شاید ہرہ بھرہ ہوئی جائے میں کیا کپڑے تار لو ابھی یہ گیلے ہیں ہمیں بس تاروں گی اس کو دیر سے اسے ٹاول وغیرہ سارے ڈال کے پیچھے پیچھے کر دیتیوں پھر ادھر ساری ٹاول ڈل جائیں گے اور تھوڑ سی ہوا ان کو لگ جائے گی اور انزان میں کام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے چکل لگا لگا کے تھک جاتا ہے لیکن روزے رکھنے کا اپنا ایک ہی مزہ ہے جب یہ مہینہ چلا جاتا ہے تو اتنی اداسی ہو جاتی ہے میں کہتی بڑا ہی خوبصورت بابرکت مہینہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جب یہ جاتا ہے تو اداسی ہو جاتی ہے بہت زیادہ سہری کے ٹائم اٹھنا کھانا سب نے مل کر بیٹھ کر کھانا کھانا نماز پڑھنی تو پھر وہ مزے کہاں رہتے ہیں جو مزے امزان میں ہوتے ہیں اب میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور میں کپڑے اتا رہی ہوں ساتھ ساتھ افلا ویڈیو بنا رہی ہوں تو باجی کچھن میں مصروف ہوں تو میں نے کہا یہ ٹاول ڈال دوں سارے اس کو ڈال کے تو تھوڑا سی ہوا لگ جائے گی ان کو تو یہ بھی سوک جائیں گے پتہ ہی چلتا ٹائم کو ٹائم کی اس وقت گزرت ہے آہ گرمیوں کے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہ یاد یاد ہے بہت وہ ہوتا ہے آتے ہیں درمیوں کے روزے نہیں ان کا بھی اپنا مزہ ہے سردیوں کے روزوں کا بھی کہتے جلدی ٹائم گزر جاتا ہے اور سوچیں جب روزے پیچھے جائیں گے تب کتنا مزہ آئے گا تب تو بہت چھوڑا چھوٹے چھٹے سے روزے ہوں گے بھٹا بھٹ کھل جائے کریں گے ہاں جی میں نے کہا تھا کہ لیتے آئیں ہاں باکہ سبان تو پڑا ہوئے چارٹ کے لی تھوڑ کے لی ختم ہو گئے تھے کلی وہ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ لیتے آئیں یہ ہو گیا ہمارے لیموں کو بھی لگ گئے ہیں بھوڑ یہ دیکھیں یہ لیموں کو لگ گئے ہیں بھوڑ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑے پودین بھی بہار آگئی گئے سردیا نیان جی سی بچارے انہی سردی جو پہی ہے سردی جی سڑ سڑ گیا چارے یہ دیکھو سڑا پودہ بھی سڑ گیا ماشاءاللہ دیتے نہیں ہاں لے آئی بہار دیتے آگئی ہے اے سڑا کڑی پتہ جو سڑ گیا سی لیکن بچارہ ہن ترہ تازہ ہو گیا اللہ دا شکر میں ان پودیاں دا بہت شوق ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے سارے کہتے ہیں اپنے گھر کو نرسری بنایا ہوئے میں آپ کو اپنے پودوں سے ضرور مواؤں گی ان سے ملاقات کرواؤں گی اپنے پودوں سے تو یہ دیکھیں ہماری مرکیوں کا کھانا بھی تیار ہے یہ دیکھیں یہ مرکیوں کا کھانا یہ پھر ان کو اب اوپر ڈالا جائے گا میں اپنے اپنی مرکیوں سے ملواؤں گی اپنے کبوتر کتنے کبوتر تو ہمارے اڑ گئے ہیں چارے تو اب باجی رکھنے لگی ہیں دوسری ہانڈی تو میں نا دیکھوں بھی تھوڑے سے اور کام رہتا ہے میرا چاول وغیرہ اور میں نے بھی ڈال لیں بھی تھوڑے سے میں نے ڈال لیں تو یہ سارے جو میں نے یہ کھلا رہے اتنے ہیں بھی رکھنے والے اور نماز پڑھ کے مغرب کی پھر میں اوپر جاؤں گی اور ان کو ساتھ چیزوں کو سمیتوں گی پھر جا کے میں اوپر ہوں گا